سب سے پہلی بار ٹرگر کو آوائٹ کریں اور یہ سب سے مشکل کام ہے اگر موویز وہ والی دیکھنی نہیں چھوڑنی اگر نیٹ فلکس ڈیلی ویزٹ کرنا نہیں چھوڑنا ٹی وی سیریز نہیں چھوڑنی اور سپیرچوالیٹی گین نہیں کرنی مسجد میں نہیں جانا تو پھر you are absolutely prone to this thing نمبر ٹو جب آپ کو ٹرگر آئے اور جب آپ کو اس کی نیڈ فیل ہو تو زیادہ سٹریس میں مجھ جائیے اس کو زیادہ فائٹ نہ کیجئے ریلیکس آپ کو نیڈ آئی ہے ریلیکس رہیں عوض بلا پڑھیں don't think much about it don't stress out don't panic don't say to yourself کہ اب تو میں فسلہ ہی فسلہ اور آج تو ہو گئی ہوگا try to chill out ٹھیک ہے اپنے آپ کو تھپکی دیں کہ نہیں تو انشاءاللہ بچے گا literally اپنے آپ کو تھپکی دیں positive رہیں اپنے بارے میں زیادہ tug of war نہ کریں اس چیز سے کیونکہ ظاہر ہے کہ you need self control you need positive dose you need self esteem to fight this thing thought ایک بیج ہے برے thoughts کو پانی نہ دیں lower your gaze at the first thing اپنی gaze کو کھلا مت چھوڑیں gaze lower کرنے سے lower ہوتی ہے remember this thing stay connected to mosque and gain energy from the mosque spiritual energy mosque میں جا کے قرآن مجید پڑھیں نمازوں کے پکے ہو جائیں نمازوں کے بارے میں اس حد تک serious ہو جائیں کہ باجمات نماز ادا کیا کریں فرشتے آپ کے لئے دعا کریں گے فرشتوں کی سپورٹ لیں اس چیز کو fight کرنے کے لئے اپنے آپ کو جتنا مصروف کر سکتے کریں کیونکہ زیادہ تا لوگ جو اس میں پڑھتے ہیں وہ وہ ہوتے ہیں جو بالکل فارغ ہوتے ہیں جن کے لئے کچھ کچھ کرنے کو نہیں ہوتا ہے تو کسی نہ کسی سرکل کے ساتھ اپنے آپ کو attach کریں physical exercise کریں it's very important اپنے آپ کو تھکائیں تاکہ یہ کام کرنے کی energy ہی نہ ہو آپ کے پاس and very important very practical very pragmatic is fasting try کر کے دیکھیں روزے رکھ کے دیکھیں روزے بے شک desire کو کم کرنے اور ایسی خوراک نہ کھائیں جو sexual desires کو increase کریں خوراک کی طرف بھی توجہ دیں search it out کہ ایسی moderate خوراک کونسی ہے جس سے یہ والی چیز قرب ہو شادی سے پہلے obviously اور اس کا بہت بڑا solution نکاح ہے اور شادی ہے جتنا جلدی اس کی طرف آپ آسکیں آپ آجائیں نکاح کو اللہ تعالیٰ نے fortress کہا ہے قرآن میں it will act like a fortress انشاءاللہ آپ اس چیز سے قدر حد تک بچے رہیں گے اور آپ کی attention بھی divert ہوگی ظاہر ہے آپ پہ ذمہ داریاں پڑیں گی میں چاہتا ہوں کہ youth اس بیماری سے اس depression سے اس worthless life سے اور اس عذیتناک life سے نکلے کہ وہ اپنے کمروں سے نکل کر اپنے موبائل فونوں سے نکل کر productive ہو جائیں اچھے شہری بن جائیں اچھے مسلمان بن جائیں اچھے بیٹے بن جائیں اچھی بیٹیاں بن جائیں اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بن جائیں بندیاں بن جائیں اور ان کی life سمر جائے اور ان کی life میں productivity آ جائیں یہ میری آپ سے گزارش ہے یہ میری امید ہے آپ سب سے موسیقی موسیقی